جی اسلام علیکم اپنا پاکستان یوٹیوب چینل میں خوش آمدید جی آج میں موجود ہوں لہور شدارہ ٹان بیگم کوٹ یہ سٹاپ ہے یہاں پر ایک شورو میں ان کے پاس یہ ذریعی مشینری ساپ پڑی ہیا آج ان کے بارے میں آپ سے معلومات شیئر کریں گے یہ جو مشینری آجی ہے پرالی بگارہ کو اکٹھا کرنے کے لئے ناڑ کو جو چاول کی فصل کا ہوتا ہے دان کا یا گندم کا ناڑ ہوتا ہے اس کو اکٹھا کرنے کے لئے تو یہ مشین جو بنائی ہے انہوں نے تو یہ ہمارے ساتھ بھائی صاحب موجود ہے اس کے بارے میں بتائیں گے جی اسلام علیکم بھائی آپ کا نام بتائیں اس مشین کے بارے میں بتائیں یہ کس کام کے لئے ہے تو اس کی پرائس کیتنی ہے اس کو حیرک کرتے ہیں اور یہ ہے ایک لاکھ روپے کی ہے ایک لاکھ روپے کی اس کا فائدہ کیا ہے یہ پرالی بیرا جو ناڑ بگارہ ہارویسٹر کے بعد بچ جاتا ہے اس کو کٹھا کرتی ہے لائن لگائیتی ہے پھر اس کے بعد آپ بیلر کے ساتھ ویسے بھی کٹھا کرنا جائیں گٹھے بنانے جائیں تو وہ سانی ہوتی ہے ایک لاکھ روپے کی ہے تو اس کے علاوہ دوسری آپ کے پاس جو ہے سائلیج بنانے کے لئے وہ کونسی مشین ہے سائلیج بنانے کے لئے ہمارے پاس دو سے تین قسم کی مشین ہے یہ مشین کونسی آئی ہے یہ گوٹی کرنے کے لئے یہ ٹیلر ہے ہمارے پاس یہ اس کا گوٹی کرنے کے لئے یہ تیرہ آس پاور کی مشین ہے ہائی ڈی کمپنی کے یہ امپورٹڈ ہے یا پاکستان بنائی ہے نہیں یہ امپورٹڈ ہے کس ملکس ہے یہ چائنہ امپورٹڈ ہے تو اس کی پرائز کتنی ہے یہ ایک لاکھ سینتیس ہزار کی ہے یہ پچپل ایک اس میں ہو یہ ساڑے سیہس پاور کی گوٹی کرنے کے لئے یہ بھی سین چیز ہے مگر سائل چھوڑا چھوٹا یہ پچپل ہزار میں یہ پچپل ہزار کی ہے تو سب فصلوں کے لئے یہ چل جاتی ہے گوٹی کرنے ہاں جی بالکل تو یہ یہ جو مشین ہے یہ سائلج کے لئے ہے یہ پی ٹو شاپر ٹریکٹر کے ساتھ کوئی بھی دو سو چالیس یا دو سو ساٹھ کوئی بھی ٹریکٹر سستانی سے چلا سکتا ہے اس کی تقریباً ساڑھے چھے ٹن پر آر کپیسٹی ہے تو پرائز کتنی ہے یہ تین لاکھ پہنتیس ہزار کی چاہیے ایک بار دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ تین لاکھ پہنتیس ہزار کی یہ ٹریکٹر کے ساتھ اگر یہ مشین آپ موٹر کے ساتھ لیں تو تین لاکھ تین تیس ہزار کی موٹر والی کونسی ہے یہ دکھا دیتے ہیں یہ موٹر والی ہے جی اس کے ساتھ موٹر لگتی ہے اور یہ دو سا رپیہ کام ہے اس کے پرائز تین لاکھ تین تیس ہزار بتا رہے ہیں شبہ یہ فیکس پرائز ہے کچھ کمی بیش ہو سکتی یہ پرائز ہماری فیکس ہے فیکس ہوتی ہیں یہ ان کے پاس جو پرائز ہیں اس میں کچھ کمی بیشی کا مکان نہیں ہے تو دوسری مشین ہے جو آپ نے ٹوکا جو دکھایا تھا وہ کون سا ہے اچھا یہ چھوٹی ہے گوٹی کرنے کے لئے اس کی پرائز کتنی ہے یہ بھی 55 جو پہلا دکھائی وہ بھی سیم ہے شوریوں کا کٹر کا فرق ہے تینوں 55,000 کی ہے یہ چھوٹی اور وہ ٹوکا ہے سائلج کے لئے جی اور یہ مشین کتنے کی ہے یہ گندم کٹائی کے لئے جہاں وہ چارہ بگرہ چاری بگرہ بھی کار سکتی ہے یہ ہے یہ گندم جوی چاول رائز ہوگا ان چیزوں کے لئے ہے اس کی پرائز 2,70,000 ہے 2,70,000 ہے اس کی قیمت ہے اور اس کے ساتھ کچھ گوٹی وغیرہ کا سسٹم بھی ہے یا بس کٹ رہی ہے یہ ڈیزائنڈ ریپر ہے یہ بنا ہی ریپر ہے یہ ٹیلر کے آگے کوئی اٹیجمنٹ ہم نے نہیں کی ہوئی یہ اسی طرح کمپنیس ہے پہلا میں نے دیکھی دیا کہ چھوٹی تھی اس میں لیکن اس کے فیدہ نہیں تھا کیونکہ جو کٹائی کرتی تھی دوسری کٹائی بھی اس کے اوپر ہی آ جاتے تھی تو اس کا فیدہ نہیں تھا اس میں ہوتا ہی ہے یہ جیسے ہی آپ کے سامنے تیرہ آس پاور کا ڈیلر کھڑا ہوا ہے اس کے ساتھ اٹیجمنٹ کی آتی ہے ریپر کی وہ اتنی کامیاب نہیں کیونکہ یہ تو ڈیزائنڈ ایک ریپر ہے اس کے ٹائر میں اس کی پیٹنگ میں فرق ہے اس لحاظ سے وہ اس کی پرپارمنس میں فرق پٹا ہے وہ تو کٹائی کے اوپر ہی پھینک دیتی ہے دوسری کٹائی بھی تو اس کی وجہ سے کٹائی آیا ہے یہ ایک سائیڈ پہ آپ کے رائٹ سائیڈ پہ پھینکے کی ایک لائن لگا دے گی نہیں دوسری لائن کے اوپر نہیں نا پھینکے کی نہیں دوسری لائن کے ساتھ یا اگر چوٹی آیا پھر اس کے اوپر ہی آ جاتی ہے وہ تو چوٹی مسین اس پر جیسے کامیاب نہیں ہوئی جو کٹائی ہے اس کے اوپر دوسری کٹائی آ جاتی ہے اس کے جو کون سی مسئن ہے یہ بھی ہے ریک ہے یہ پی ٹیو شاپر ڈریون ہے اس کا بھی یہی کام ہے کہ پرالی ویرا ناڑ وغیرہ جو انسا عدد سے کٹھا کرتی اس کی لائن لگائی ہے پھر آپ جیسے پہلے بتایا گئے اس میں آپ بیلر کے ساتھ اس کی گٹھے بنا سکتی ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے علاوہ یہ ان کے پاس چارہ جو کترنے کے لئے ٹوکے استعمال ہوتے ہیں جی صاحب یہ کی پرائیس ان کی ہاں جی یہ فورٹی تھازن سٹارٹ ہو رہے ہیں اس میں موٹر کے ساتھ آتا ہے جو اس کے علاوہ پیٹیا اور پٹرول انجن میں بھی مل جا گا موٹر کی پرائیس ان کی پرائیس ان کی موٹر کے ساتھ چالیس ہزار پرائیس ان کی موٹر کے ساتھ تو موٹر کیتنے اس پاور کے ساتھ آتا ہے یہ ٹو پائنٹ ٹو کے بکر ٹو پائنٹ ٹو یہ آتی ہے اس کے یہ بھی سب ٹوکے ہیں جس اب آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ سیلیج کے لئے موٹر والی مشین ہے یہ دونوں تو یہ روٹا ویٹر کی پرائیس کتنی آپ کے پاس ہے یہ ایک پیسٹ گا 165 ہے 165 کتنی کالا ہے یہ 52 بالا ہے 52 کٹ رہا ہے جی ان کے جو بڑا ہے روٹا ویٹر 52 کٹ رہا تو پرائیس انہوں نے بتائی کتنی 165 165,000 ایک لاکھ پیسٹ ہزار تو اگر کوئی بھی ذراعیت کے اسے وابستہ کوئی بھی مشینری چاہیے تو ان سے رابطہ کر سکتا ہے تو پرائیس ان کی فیکس ہی ہے جتنی انہوں نے بتائی ہے اگر کوئی سوال ویڈیو کے بارے میں ہے تو کمنٹ کر سکتا اچھا یہ مشینری ان کے پاس مجود ہے اس کے فائدے بھی لکھے ہوئے ہیں انہوں نے تو یہ دکھا دیں تھوڑے سے دوستو یہ جو مشینری ہم دکھا رہے ہیں اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو ضرور چیک کر کے خریدیں اور اپنی مرضی سے خریدیں ہمارا مقصد کسی ادارے کی ایڈورٹائزنگ کرنا نہیں بلکہ اپنے پاکستانی کسان بھائیوں کی رہنمائی کرنا ہے اور اپنے ملک میں بننے والی مشینری کو پرموٹ کرنا ہے یہ کام ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ یہ ویڈیو اگر اچھی لگے اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل اپنا پاکستان کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دمائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ضرور مل سکے بلال احمد کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات